جانتدار آدمی وہ لے اور میں آگے چل کے سبارش دوں گا کہ پرچے درج ہوتے وقت دو مطور علماء بھی ساتھ بیٹھے ہو یہ میری سبارش ہے کہ بجائے تھانے میں افیاد درجو گستاخی رسول کی وہ درجہ اول کے میجسٹیٹ کے پاس درجو چونکہ ڈی سی کے پاس ہر کوئی نہیں جا سکتا پھر پرچے درجی نہیں ہوں گے کون جائے گا زلے میں ڈی سی کے پاس ہر تحصیل میں میجسٹیٹ ہوتے ہیں درجہ اول کا میجسٹیٹ اور تحصیل کے دو محتبر علماء چوٹی کے پڑے لکھے علماء یا کوئی نامور وکیل نامور عالم یا کوئی پروفیسر دو علماء وہ سات درجوں تاکہ جو ریپورٹ کروانے آئے گستاخی رسول کی کسی کے بارے میں وہ ابتدائی طور پر پوچھ گچھ کر کے ریپورٹ درج کریں تحقیق کریں کہ کہیں جھوٹا مقدمہ تو نہیں درج ہو رہا چونکہ اس مقدمے سے بندہ واجب القتل بننا ہے کافر ہونا ہے مرتب ہونا ہے قتل ہونا ہے اس ریپورٹ کے اندراج میں بھی علماء درج ہوں با ساتھ ہوں ایک وکیل ساتھ ہو ایک کوئی پروفیسر پڑا لکھا ساتھ ہو تاکہ ریپورٹ درج کرنے میں کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہو سچائی پر درج ہو پھر تفتیش کا ایک طریقے کار ہو ایس پی اس کی تفتیش کرے ایس پی سے کم درجے کا نہ کرے چونکہ عقیدہ کا معاملہ یہ کسی مسلمان پر بھی لگ سکتی ہے تو مت صرف عیسائی یہودی کا میٹر تو نہیں کل کو کوئی آپ پہ لگا دے گا کسی پہ لگا دے گا یہ قانون غلط استعمال کرتے ہوئے تو بے گناہ مارے جاتے ہیں بعض اوقات ایسا ہو کہ بے گناہ مارے نہ جائیں اور گناہ گار بچ نہ سکیں جو گستاخ ہے وہ بے ایمان بچ نہ سکے جو گستاخ رسول ہے وہ کتہ جہنم کا وہ بچ نہ سکے جہنم رسید ہو وہ اپنے انجام کو پہنچے اور بے گناہ پھنس نہ سکے اس طرح کی چاہیے تھوڑی احتیاطی تدابیر پروسیجرل لاؤ میں ترمیمات چاہیے اور پھر اوپر شہادت وغیرہ کے سارے معاملات تو بیعث ہے اس پروسیجرل لاؤ سے ریلیٹر یہ کتاب ہی دوسری ہے مثلا یہ کتاب الگ ہے جس کو پی پی سی کہتے ہیں پاکستان پینر کورٹ میں مثال دے رہا ہوں یہ کتاب الگ ہے جس میں ناموس رسالت کی گستاخی کی تعریف اور سزا درج ہے یہ الگ کتاب ہے بس یہ ختم اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے اب یہ دوسری کتاب ہے جس کو پروسیجرل کورٹ کہتے ہیں سی آر پی سی اس میں نہ گستاخی رسول کی تعریف ہے نہ سزا کی بیان ہے یہ درج کرتی ہے کہ کون جمع کرانے آئے ریپورٹ کون ریپورٹ لائے کن لوگوں کو ساتھ لائے کون ریپورٹ ایف آئی آر درج کرے تفتیش کیسے ہو مجیسٹیر کے بعد یہ طریقہ کار بیان کرتی ہے یہ طریقہ کار سارا پاکستان کا بلکہ یہ انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ہے یہ بھی سن لیں یہ دو سو ڈیر سو سال پہلے کا چلا آ رہا ہے قانون یہ فقہ ہنوی شاہدہی مالکی اور ہمریکہ قانون نہیں ہے کریمنل پروسیجر کورٹ اور ذابطہ جاتی سن لیں یہ شریعت کا بنایا ہوا قانون نہیں یہ انگریزوں نے بنایا تھا اندوستان کا وہی چلا آ رہا ہے آج تک حسب ضرورت تھوڑی تھوڑی ترمیمات ہوتی رہتی ہیں تھوڑی تھوڑی ہندوستان میں بھی چلتا ہے وہ ذابطہ فوجداری یہ ہند کہلاتا ہے پاکستان میں بھی یہی چلتا ہے ذابطہ فوجداری پاکستان کہلاتا ہے یہ کہاں شریعت کی کتاب ہے یہ انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ہے اس انگریز مسلمانوں کا بنایا ہوا قانون وہ دوسری کتاب میں ہے کہ گستاخی رسول کی تعریف یہ ہے اور جو گستاخی رسول کا مرتقب ہو اس کی سزا موت یہ مسلمانوں نے بنایا مگر بنایا قرآن و سنت پر شریعت پر وہ مسئلہ ہی نہیں ہے یہ انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ہے کہ طریقے کار کیا ہو وہ اس قانون میں تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہیں اب اس قانون میں تبدیلی کا مطالبہ کرنے والا آپ اپنے ایمان سے پوچھ کے بتائیے کیسے کافر بن گیا آپ اس سے سو اختلاف کر لیں وہ آپ سے اختلاف کر لیں وہ کہے گا جی ڈی سی ریپورٹ درج کرے آپ کہیں ڈی سی میں کہتا ہوں ڈی سی نہ کرے ڈی سی تک پہنچ ہی کوئی نہیں سکتا درجہ وال کا مجسٹیٹ کرے آپ اختلاف کر سکتے ہیں آپ درجہ وال کے مجسٹیٹ کو بھی نہ کریں آپ انسپیکٹر کو اور نیچے لے آئیں یعنی یہ اختلاف ہے ذابطہ جاتی طریقے کار پر ایف آئی آر میں فلا فلا ہوں میں کہتا ہوں جب ایف آئی آر درج کو دو علماء ایک وکیل اور پروفیسر بھی ساتھ ہو پوری تحقیق ہو اور علماء مفتی ہو تاکہ اول دن سے ان کی گواہی جلے کے ہمارے سامنے یہ ریپورٹ درج ہوئی بعد میں پولیس پیسے لے کے پھر نہ جائے اور جو گواہ آئے ہوں وہ نہ پھر جائیں اور گواہی گواہی دے کے پھریں پھر ان کو در لیا جائے قضب کی سزا میں حرمت رسول کا قانون ہے اس سے پختہ ہونا چاہیے یہ انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ایسا ڈھیلا بنایا ہوا ہے جو چاہے جس کے خلاف گستاخی رسول کا الزام لگا دے جو چاہے جس کو بچا دے جو پھسے ہوئے کو چاہے بچا لے جو بے گناہ کو چاہے مروا دے یہ تعلق ہے اس قانون کا جو انگریزوں کا بنائے ہوا کریمیلہ پروسیجر کورڈ اس میں ترمیم کی بات کرتا ہے اس شخص نے اس کو کالا قانون کہا ہے یہ پروسیجر کورڈ بھی ایڈ کیا گیا تھا جب زیاؤ لگ کے دور میں بنا جب وہ قانون کا آٹیکل آیا تو پھر پروسیجر میں بھی درج کرتا ہے ہر قانون کے ساتھ پروسیجر میں اضافہ ہوتا ہے کہ اس کے ادراج اس طرح ہوں گے اس کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں اس کی تبدیلی میں نہ ایمان داخل ہے نہ کفر داخل ہے اب دیر نگری مچا دی ہے بعض مذہبی رہنماؤں نے سیاسی لیڈروں نے نہ جنہوں نے کبھی پی بی سی کی شگل دیکھی نہ سی آر پی سی کی شگل دیکھی نہ انہیں دین آتا ہے نہ دنیا آتی ہے نہ فقہ کا علم نہ قانون جدید کا علم نہ اصول اور قوائد شریعہ کا علم نہ موجودہ جدید قوانین شہادات کا علم ایک اندر نگری پوری قوم کو بیکا کے پریشان کر دیا صرف ان کے عشق رسول کے جذبات سے ناجائز کھیل کر اللہ کے عام مواخذہ ہوگا اس طرح دین کا مزاک نہیں ہونا چاہیے اس لیے اعتمال کی بات ہوتی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کہنے والا ناموس رسالت کا جو اصل قانون ہے کہ حضور کے گستاخ کی سزا موت ہوگی اس کو رد کر رہا ہے یا اس کے ذابطہ جاتی حصہ جو کریمنل دوسری کتاب کا حصہ ہے ایف ای آر والا تعلق اس کے خلاف کہہ رہا ہے کہ وہ کالا قانون ہے اس میں ترمیم کی جائے میں اس فصل کے پڑھانے کے بعد آپ کو سٹیٹمنٹ پڑھاؤں گا وہ اخباری پورے تراشے کہے گا کہ لفظ بڑھاؤں گا آپ سمجھ آجائے گی کہ وہ کھپ رہا ہے دوسرے قانون کے لیے جو درج ہوتے ہیں جو مس یوز ہوتا ہے جس کا غلط استعمال اور اندراج ہوتا ہے اس کی بات کر رہا ہے اس کو کالا قانون کہا ہے اس نے ناموس سے رسالت کی بات نہیں کی ہم نہ کسی کے وکیل ہیں نہ ٹھیکے دار ہیں اگر میں وکیل ہوں تو صرف تاجدار ختم نبوت کا وکیل ہوں حربتِ مصطفیٰ کا وکیل ہوں میں وکیل ہوں تو عزتِ عظمتِ مصطفیٰ کا وکیل ہوں میں وکیل ہوں آقا کے نالین کی عزت کا حتیٰ کہ میں وکیل ہوں وزینہ کے گری کوچوں کے کنتوں کی عزت کا وکیل ہوں میں وکیل ہوں عزتِ مصطفیٰ کا میں کسی اور شخص زندہ یا مردہ کا وکیل نہیں ہوں مگر ہمارے لوگ چھوٹتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈالروں کی وجہ سے یہ دے دیا خدا کا خوف کرے کچھ شرم کرے کچھ شرم کرے کس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ لوگ بعض لوگ جنہوں نے ساری زندگی مردوں پر پیسے نہیں چھوڑے جناتوں پر پیسے کھاتے ہیں کلخانیوں پر پیسے کھاتے ہیں قرآن خانی پر پیسے کھاتے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی اس شخص پر عزام لگاتے ہوئے کہ ڈالروں کے پاس کہہ دیا جس نے پیدائش کے دن سے آج کے دن تک روح زمین کے کسی شخص سے ایک ڈالر نہیں لیا ہے اور میں لانت پھیجتا ہوں اس شخص پر جس نے امریکہ سے پیسہ لیا ہو جس نے برطانیہ سے لیا ہو یورپ سے لیا ہو آسٹیلیا سے لیا ہو شرق سے غرب تک شمال سے جنوب تک دنیا کی کسی حکومت سے کسی ایجنسی سے کسی مسلمان اور کسی کافر سے کسی ایجنسی سے کوئی پیسہ لے کر دین میں تحریف کی ہو اسے رسول پاک کی شفاعت نصیب نہ ہو وہ جہنم کا کتہ ہو وہ مر جائے تباہ ہو جائے حضور اس کو نکال دے امت سے جس شخص نے اپنی کتابوں پر کبھی پیسہ نہیں لیا اپنی تقریروں پر زندگی پر پیسہ نہیں لیا اپنی تسانیز کے کروڑا روپے کی انکم سے ایک روپے کبھی نہیں لیا شرق تا غرب جس نے کبھی پیسہ نہیں لیا میری ویمبلے کی ابھی تغریر سنیے ویمبلے کی جس میں کل برطانیہ یورپ امریکہ کی دنیا کان لگائے سن رہی تھی ویمبلے ایرینہ چوبیس ستمبر کی تقریر سنیے انگلیس اس تقریر میں میں نے کہا ہے کہ کروڑوں کے ساتھ یہ کانفرنس ہو رہی یا کوئی ہے نہ سمجھے کسی نے پیسہ دیا ہوگا میں نے کہا میں لانت بھیجتا ہوں پیسے لینے والوں پر کسی سے نہیں لیتا میں کسی کا موتاج نہ ہوں میرے پاس گمد خضراء کے پیسے بہت ہیں تاجدار کائنات کا خزانہ بہت ہے رسول پاک کے نالین کی خیرات بہت ہے مجھے کسی کا پیسہ نہیں چاہیے نہ لیا ہے نہ مرتے دم تک لیں گے آپ لوگوں کو دین فروش سمجھتے اپنے اوپر کیاس کر کے کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے یہ وطیرہ اسی وجہ سے لوگوں نے اہل علم اور دین پر اعتماد عوام الناس نے ختم کر دیا اور دین کا راستہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا راستہ روکا ہے انہی جیسے لوگوں کی ناماکول حرکات نے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ناماکول لوگ ہیں اتنی اتنی لمبی لمبی ان کی زبانیں ہیں جھوٹ بولتے ہیں جھوٹے دانے دیتے ہیں جھوٹے عزام لگاتے ہیں گالیاں دیتے ہیں حیاء نہیں کرتے تحقیق نہیں ہے علم نہیں ہے عدل نہیں ہے ان میں knowledge نہیں اس لیے لوگوں نے نظام مصطفیٰ کا راستہ چھوڑ دیا صرف اس قسم کی حرکات کی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے طور طریقوں میں اصلاح کریں آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے لوگ ہیں ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کے مدرسے کہ وہ تمیمی ان سے جو چاہیں کہلوالیں ان کی مسجد کی انتظامیاں جو چاہیں کہ آج کچھ کہلوالیں کل کچھ کہلوالیں ایک جوب مل جائے حکومت میں تو آپ سے فتوہ بدلوالیں مگر یہاں میں آقا کے نالین پاک کے صدقے سے کیا امریکہ کیا بوش اور کیا حبامہ میں نام لے کر کہہ رہا ہوں ایک تو کیا ایک کروڑ عبانہ کٹھے ہو جائے کل عالم مغرب کٹھا ہو جائے میرے عقیدے اور میرے ایمان اور میرے سکر میں ایک رتی برابر تبدیلی کو انہی لاسکتا سارا عالم کفر سو بار پیدا ہو جائے یہ تاجدار کائنات کے جوڑوں کی خیرات ہے گمہ خزرہ کی خیرات ہے اور صبح و شام میرے آقا کی نماز شاعت ہیں تمہیں کیا خبر ہر ایک پر الزام لگا دینا ڈالروں کا اور پیسوں کا یہ بے دینی ہے اس طرح کی جب علم کی بات نہیں آتا